ساتھ ایک برد بکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج گیارہ سفر ہے اندکتیس سکمبر ہے اور منگل کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہان کہیں بھی ہوں کہ صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر واپس سے ہوں ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمنٹ کا علم ہے کربلا اور اسر حاضر کے عنوان کے ساتھ تاریخی حوالجات کے ساتھ اور جو بھی تاریخوں کی مناسبتیں ہیں ان کو لے کر گفتگو کا سلسلہ حنوز آپ کی خدمت میں جہو جاری و سالی ہے آج ہم بات کریں گے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مارکت کربلا کو ایوام حسین علیہ السلام ایک عظیم محضت کو مختلف جہتوں کے ساتھ ان ایام میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہم اس کے پر بات کریں گے کہ ایوام حسین علیہ السلام کی یہ شخصیت ہے اس کو کس طرح سے عالمی طور پر جہو پیش کیا جائے کہ ہم پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا اس میں کہیں پر اگر کوئی زوب دیکھتا ہے تو وہ کیا نقاط ہیں اور ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے یقیناً ایمام حسین علیہ السلام عالم بشریت کے لیے صفیرہ نجات ہیں لہٰذا ہر متقلب و مدبر ہر ناطق و ہر ذاکر اور ہر خطیب اور ہر فرق کی یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ایمام حسین علیہ السلام کے احداث کو ان کے کلام کو اور ان کے بیان کو اور ان کے فضائل کو اور ان کے مناقب کو عالمی سطح کے اوپر پیش کرے تاکہ پوری دنیا زیادہ سے زیادہ ایمام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے روشناس ہو سکے اور آپ سے استفادہ کرسکے تاکہ دیگر مذہب کے لوگ بھی کھشتے ہوئے ایمام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی طرف آجائے تو اس وقت اس بہترین موضوع کے اوپر مفتوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے معلوم سید قلب عباس صاحب قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں مرسا پیش کریں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عظم اللہ لکم جمعہ انشاءاللہ عظم اللہ حجورنا وعزرکم جزاکاللہ قبلہ تھوڑے سی تعمیدی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ پرگرام کو مزید کھولا جا سکے اور اپنے نوجوانوں کے ادھان کو اپنے ساتھ لے کے گفتگو کو اور اپنے ساتھ جائے وانگے بڑھا جائے تو قبلہ جہاں پر نحضت امام حسین علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے مدینے سے آپ نے جو ہے وہ جو ہے وہ قربلہ کی جانب آزمی سفر ہونے کا ارادہ کیا مکہ گئے مکہ سے گئے عظیم حسنیوں کو اپنے ساتھ لیا امام کے آدھا خود ان کی زبانی اگر تھوڑی سی تعمیدی گفتگو میں یہ بیان ہو جائے تو پھر ہم باقیدہ اس کو مزید اور کھول پائیں گے پھر گیا بسم اللہ اللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین جالیتین مشارکین مشترکین مستمعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اضم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اور آپ سب کی عظیم خدمات کی جزا اجر اجزل انائت فرمائے مظلوم کربلہ امام حسین علیہ السلام کے ذات پر گفتگو کرنا حوار کرنا نقاشات کرنا اور ان پر بولنا ہر فرد کے لیے ہر بشر کے لیے یا پوری کائنات کے متقلم کے لیے مستحیل ہے آسان ہی ہے اس لیے کہ مرکز فضائل یا یوں کہہ دو منبی فضائل ستچشمہ فضائل جس نے اپنی ذات سے اپنے حیات کے دیواجے سے پوری دنیا کے سامنے ایک فکری انقلاب برکت گیا اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں ناظرین ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا اور فکر کیجئے گا پوری دنیا میں اس وقت امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے لیے امام حسین علیہ السلام مشعل راہ بنے ہوئے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے استعفادہ کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے زندگی کے دیواجوں کو دیکھتے ہوئے امام حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں تو امام حسین کا اصل حدف کیا ہے آئیے یہاں میں ناظرین جوانان آپ کی خدمت میں بہت اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں لہٰذا توجہ کیجئے گا غور کیجئے گا فبر کیجئے گا سب سے پہلے غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا کیوں یہ بہت ایسنشل اور امپورٹنٹ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعب سے انکار کیوں کیا تیسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین نے جب نکلنے کے ارادہ کیا تو اس وقت امام نے اپنے حدف کا ایم کا اوجیکٹیو کا منشور کا پرپس کا اعلان کیا کیا دنیا کے سامنے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی منشور کو اور اسی حدف کو اسی پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو امام نے نکلتے وقت اپنے کلام کے ذریعے اپنے بیان کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ظاہر ہے کہ تاریخ رائٹر ریپورٹر تاریخ نویز اور میڈیا بکے ہوئے لوگ ضمیر فروش لوگ اور وہ افراد جو آگے چل کر امام حسین کے حدف کو مقصد کو ایم کو ڈائی ورڈ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لئے امام حسین نے پیغام دیا انہی لم اخرج اشرا ولا بت رہا میں فتن و فساد کے لئے طلب جاہو دولت و حکومت و سروت و اسکر و لشکر و فوج و دب دبا اور خزانے کے لئے نہیں نکل رہا ہوں اس کے بعد مولا فرماتے انہی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالمہ اب اب ایک ایک لفظ پر دنیا کے تمام مفکرین کو میں دعوت دے رہا ہوں فکر کیجئے لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ اب یہاں پر ایک لفظ پر غور کریں کہ گلپز کے اگر تفسیر کریں تو بہت دقیق وقت چاہیے بل انما اب یہاں سے جو ہمارا اصل موضوع ہے گفتگو کا بل انما خرشتو لتالاب الاصلاح یہ امپورٹنٹ ہے یہ اسی پر گفتگو ہوگی لتالاب الاصلاح مولا آپ کربلا کیوں جارے ہوئے اصلاح کے لئے کربلا جارے ہیں مولا امام وقت ہیں آپ آپ کو معلوم ہے زمین کربلا پر آپ کا جوان بیٹا برچی کھا کے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑے گا مولا آپ اصلاح کے لئے جارے ہو مت جائیے کربلا متفکرین مفکرین اقلاع او دبا یہ کہہ سکتے ہیں مولا اصلاح میں بہت بڑی خربانی پیش کرنی ہوگی مولا اصلاح کرنے آپ جارے ہیں مولا خیمے بھی جلا دیے جائیں گے اصلاح کرنے آپ جارے ہیں مولا آپ اصلاح کے لئے جارے ہیں آپ کا چھے ماہ کا بچہ بھی شہید کر دیے جائے گا ناظرین عالمی سطح پر غور کیجئے کیا امام وقت کو پتا نہیں تھا معلوم تھا اگر معلوم نہ ہوتا تو حضرت امی سلمہ کی خدمت میں امام واقع کربلا کو کیوں بیان کرتے اور وہ مٹی کیوں پیش کرتے تو لطلب الاصلاح میں اصلاح کے لئے جارہا ہوں تو اصل کربلا اصلاح ہے یہاں پر غور کرنا ہے اصل کربلا حدف کربلا مزاج کربلا امتواج کربلا تعزیز کربلا توجیل کربلا اصلاح ہے مولا اصلاح کہاں کیجئے گا فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پوری دنیا پوری دنیا کے لئے امام نے ایک پیغام دیا کہ ہم اصلاح کے لئے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اریدو ان اعمر بالمعروف وانہا ان المنکر اب اگر یہ ابجیکٹیو ہر مجلس میں ہو ہر خطاب میں ہو ہر بیان میں ہو تو یقیناً کربلا بیان کر رہے ہیں اگر مجلس میں اصلاح ہے تو پھر کربلا آپ پیش کر رہے ہیں اگر مجلس میں اصلاح ہے تو پھر رموز کربلا سرار کربلا آپ سنجھے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اریدو انہا امر بالمعروف یعنی اس لفظ میں مولا نے پوری یونیورس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا کہ میں امر بالمعروف کے لئے جا رہا ہوں اب یہاں پر میں جوانان کے لئے ایک لفظ ارض کر دوں کہ امر بالمعروف ہے کیا چیز امر کہتے ہیں حکم دینا امر کہتے ہیں کہنا بالمعروف معروف کہتے ہیں نیکیوں کو اچھائیوں کو کمالات کو کوالٹیز کو ایڈجکٹیوز کو ہر وہ چیز جو خدا کو پسند ہے وہ ہے امر بالمعروف یا یوں کہہ دوں کہ انسانیت کا پرچم بلند کرنا یہ ہے امر بالمعروف ہمینیٹی کے لئے کام کرنا یہ ہے امر بالمعروف وہ انہان المنکر اور میں جائز لئے رہا ہوں مولا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کربلا جا رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میں انہا میں روکوں گا اب یہاں پر بہت اسنشل اور ضروری بات ہے کہ آج جو لوگ سلفیش ہوگر زندگی گزارتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو صحیح راستہ بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو غلط راستے پر چلتے ہوئے روکنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے نہیں انہا انیل منکر میں منکر سے روکوں گا منکر اور منکر الگ ہے عربی کا جو لفظ ہے منکر منکر کیا چیز ہے ہر وہ برائی غور کیجئے گا ہر وہ برائی اور ہر وہ سیئات اس کو منکر کہتے ہیں اگر اس میں تفصیل میں آپ جائیں دنیا کی تمام برائیاں ہیں منکر تمام سیئات ہیں منکر یا دوسرے لفظ میں ذرا واضح کر کے ہر وہ ایکشن اور عمل اور دید اور فعل اور افعال اور عمال جو خدا کو پسند نہ ہو وہ ہے منکر یا یوں کہہ دوں کہ جو انسانیت کے خلاف عمل ہو وہ ہے منکر جو ہمینیٹی کے خلاف وہ ہے منکر جو انسانیت کے لئے عمل کیا جائے وہ ہے امر بالمعروف تو امام نے تین اہم باتوں کو اپنے اس دیباچے کلام میں بیان میں فرمایا اصلاح امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ زبدہ کلام امام حسین ہے کہ میں اس اہم مقصد کے لئے مدینہ کو چھوڑ کر زمین کربلا ارز کربلا تک جا رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اس اہم تک پہنچنے کے لئے انسانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے مجھے قربانی بھی دینی ہوگی مجھے پیاس کی شدد بھی برداشت کرنی ہوگی مجھے سفر کی تعوبتیں بھی برداشت کرنی ہوگی اور مجھے زحمتوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا اور مجھے جوان بیٹے کے قربانی کو بھی پیش کرنا پڑے گا مجھے بھائی کے قربانی کو بھی پیش کرنا ہوگا مجھے اس بیٹی کی بھی قربانی دینی ہوگی جسے میں نے نماز شب کی دعاوں میں مانگا تھا تو جوانان اسی موضوع پر میں آپ سے آج تفصیلی گفتگو کروں گا تاکہ آپ کے دیباچے فکر میں آپ کے ذہن کے شعبے میں اصلِ کربلا اصلِ فکرِ کربلا اور اصلِ حدف امام حسین نقشو سفر کے انشاءاللہ تو قبلہ پھر کیوں نہ امام کے اخوال کی ہی روشنی میں امام کے آہداف کو دیکھا جائے کہ امام نے اپنے جو قول کے ذریعے سے اپنے مشن کا آہیہ کیا ہے جو اپنے آہداف کو بیان فرمایا ہے تاکہ دیگر مذہب مذاہب جو لوگ ہیں کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے جب ٹرانسویشن دو دو سو ملکوں سے سے زیادہ میں جا رہی ہوتی ہے تو ہر طرح کے لوگ دیگر مشربوں کے لوگ مکتبوں کے لوگ مذاہب کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ امام کی ہی زبان کے ذریعے سے ان کے آدھاف کو سبجھ جا سکے تو کیونکہ اس پر ہماری کلام کو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ جملہ کہتا ہوں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم جب ممبر پہ جائیں جب ہم خطاب کریں یا آپ کہیں بیان دیں تو کوشش یہ کریں کہ اہل بیت اتھار کے ذخائر علم سے انہی کے علم کو انہی کے کلام کو انہی کے بیان کو پیش کریں ہم اپنی رائے کو پیش نہ کریں ہم اپنی فکر کو پہلے پیش نہ کریں اگر ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ قوال کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود اہل بیت اتھار کا تو وہ ہم پیش کریں اب آئیے امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا بشریت کے لیے کیا پیغام دیا اور اگر اس پر آپ غور کر لیں میں سمجھتا ہوں تو بہت پوری دنیا جو ہے ایک فکری انقلاب پوری دنیا میں آ سکتا ہے مولا ایمان حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو الہ دیا ہے اس قول سے اب اگر ہم پوری دنیا کے سامنے غیر مسلم کے سامنے غیر مذاہب جو افراد جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں اگر ان کے سامنے بیان کریں کہ یونیورسل لیڈر آپ پیس نے کیا پیغام دیا مولا فرماتے اب غور سے سنیا چوانان وزرگان دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جملہ ہے تمام لوگوں کے لیے پیغام یونیورسل کے لیے مولا فرماتے من نفس قربت مؤمنین فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخر مولا فرماتے اگر کوئی شک یہ چاہتا ہے مولا ایمان حسین فرماتے پوری دنیا کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے درد آپ کے کرب کو آپ کی مسیبت کو آپ کی پرابلم کو دور کر دے تم مولا کیا کریں مولا فرماتے ہیں آپ کسی فرد کی مشکل کو دور کر دو یعنی اس کی مدد کر دو سپورٹ کر دو اس کی ہیلپ کر دو کسنا عظیم ہمیرڈی کا پیغام ہے کسنا عظیم انسانیت کا پیغام ہے کہ مدد تم خدا سے بعد میں طلب کرنا پہلے تم دوسروں کی مدد کرنا سیکھو جب تم دوسروں کے لیے نیکی کروگے تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پرابلم کو دور کر دے گا تو اگر ہم اس قول پر غور کر لیں اس بیان پر غور کر لیں امام حسین ایک مذہب سے محدود نہیں بلکہ انسانیت کے رشتے سے آپ اس کی مدد کیجئے تو رموز کربلا سرار کربلا یہی ہے کہ امام حسین نے یونیورس کی تھوٹ کو جوانان غور کر اس لفظ پر یونیورس کی تھوٹ کو فری کیا ہے آزاد کیا ہے غلامی سے سلیوری سے یونیورس کی تھوٹ کو فری کیا ہے اور دنیا میں انقلاب آسکتا ہے پوری دنیا کے اندر انسانیت کا پرچم بلند ہو سکتا ہے امام حسین کے قول کے مطابق گزار کے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اور ناظرین کی خدمت میں اس کو واضح انداز میں ارز کر دوں کہ میرے ناظرین آپ غور کر آج آپ شرکت کرتے ہیں آپ مشارکت کرتے ہیں آپ مجلس میں جاتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس آزاد تک خود کو لے کرانا بہت زیادہ ثواب ہے فرش آزاد تک فرش غم تک فرش مجلس تک لانا بہت ثواب ہے بٹ کیا یہی حدف کربلا ہے کیا یہی مقصد کربلا کیا یہی مقصد امام حسین ہے کیا صرف گریہ ہی مقصد حسین ہے کیا صرف فضائل سننا اور اس پر فضائل پر خوش ہونا ہی صرف اور صرف مقصد حسین نہیں عزیز آنے گرے فضائل سننا بہت ثواب ہے مجلس حسین میں گریہ کرنا بہت ثواب ہے مجلس میں جانا بہت آپ کو پہنچنا حدف حسین تک پہنچنا ہے پوری دنیا اگر گریہ کر رہے مظلوم کربلا پر تو اس کے لئے ضروری ہے کہ رمض کربلا کیا اس پر ہم غور کریں امام حسین اگر مدینے سے نکلتے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں اور نکلنے کے بعد لوگوں میں اصلاح کروں گا تو مجلس میں آپ گئے ہم گئے وہ گئے فولہ گئے اصلاح ہماری فکروں میں اصلاح پیدا ہوئی کیا اصلاح ہمارے وجود میں ہماری فکر میں ہمارے تخیلات میں ہماری تھوٹ میں کیا اصلاح آئی ہم جس انداز میں مجلس میں گئے تھے کیا وہاں سے بدل کر اپنے آپ کو اصلاح حاصل کر کر اب مجلس اپنے گھر تک گئے ہیں اگر اصلاح ہمارے اندر مجلس کے بعد آ جائے تو پھر ہم نے مجلس سے استفادہ بھی کیا استنارہ بھی کیا اور صحیح معنی میں ہم نے عوضاء مظلوم کربلا کو سمجھ بھی لیکن اگر اگر انقلاب نہیں آرہا ذہنوں میں انقلاب نہیں آرہ فکروں میں انقلاب نہیں آرہ دیباچ تخیل میں انقلاب نہیں آرہ تو اس کا مطلب صحیح معنوں میں ہم نے خود کو اس منزل تک نہیں پہنچایا جہاں پر امام لے جانا چاہتے تھے اب آپ دیکھیں یزید لعین خدا اس پر لانت کرے کو قتل کرنا ہے اب آپ غور کریں کہ امام حسین کو قتل کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے دنیا اس یزید کے عمل پر فعل پر غور کرے کہ یزیدی جو لشکر کھڑا وہ ٹوٹل سب کے سب غلام ہیں اب میں جو رمض پیش کرنا چاہتا ہوں جوانان اس پر غور امام حسین کا یونیورسل ایک انقلاب شہر انقلاب نہیں ملک انقلاب نہیں بلکہ عالم انقلاب اور وہ انقلاب جدار کے لیے نہیں تھا جدران کے لیے نہیں تھا حجر اور احجار کے لیے نہیں تھا بلکہ پکر کے اندر انقلاب اب میں ارض کروں کہ یہ انقلاب کیسے انقلاب آپ یہ سوال کر سکتے کہ مولا حسین آپ زمین کرولہ پر جا رہے ہیں آپ مولا وہاں پر شہادت پیش کریں گے آپ کون سا انقلاب لائیں گے کہ آپ کے شہادت کے بعد پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا آپ کیا پیش کریں گے انقلاب کیا چیز ہے مولا آپ کا کیا صرف گریہ کر کے ہم انقلاب لا سکتے ہیں کیا ہم ایمان حسین کی تاریخ پڑھ کر انقلاب لا سکتے ہیں یا ایمان حسین نے جو انقلاب کا صحیح زبدہ پیش کیا اسے پوری دنیا کو سمجھ نے کی ضرورت ہے جوانان میں وہیں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور روسی کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف غور کی دیئے کہ وہ کون سا انقلاب ہے جس کے لئے امام حسین زمین کربلا پہ گئے تھے اب میں یہاں تک آپ کو لے آئے تو غور کیجئے امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ دنیا نفس کی غلامی میں مبتلا ہے امام حسین علیہ السلام کا انقلاب ملکی شختی علاقائی منطقی یا امام حسین کا انقلاب کوئی ایسا مملکت کا انقلاب نہیں تھا بلکہ نفس کی غلامی سے آزاد کرنا یہ انقلاب میں پھر اس کو واضح کر دوں عزیز آنے من جوان آنے من امام حسین نے پوری دنیا کو کس طرح سے دنیا کو کس طرح سے آزاد کی ہے غور کی جی یزید کے ساتھ جو لشکر کھڑا ہے وہ نفس کے غلام ہیں نفس کی تین قسم نفس مطمئن نفس امارہ برائی کا حکم دیتا نفس امارہ غیبت کا حکم دیتا نفس امارہ بائک بائٹنگ کا حکم دیتا نفس امارہ کہتا حسد کرو نفس امارہ کہتا قتل کرو نفس امارہ کہتا ملک کو قبضہ کرلو نفس امارہ کہتا دولت جمع کرلو نفس امارہ سیعات کا حکم دیتا ہے اور نفس الوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے یزید کے ساتھ جوانان جو لشکر کھڑا ہے وہ سب کے سب نفس امارہ کے ہیں غلام اب یہاں پر آپ آگئے تو یہ غور کر لیجئے کہ کون سا انقلاب تھا امام حسین نے جو پوری دنیا کو لیبرٹی آزادی غور کی جگہ لیبرٹی آزادی پوری دنیا کو فریڈم دیا ہے وہ نفس کی سلیوری وہ نفس کی سلیوری سے فری ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے جو نفس کی غلامی سے آواز کیا ہے اگر آپ نفس کی غلامی نہیں کریں گے میں نفس کی غلامی سے فری ہو جائے گا یہ نفس کی غلامی سے فری ہو جائے گا تو گناہ کون کرے گا گناہ کوئی نہیں کرے گا اسی کا نام ہے انقلاب یعنی نفس کی غلامی سے آزاد امام حسین نے کہ ایسی تھوٹ پیش کروں گا دنیا کے سامنے کہ دنیا نفس کی سلیوری سے فری ہو جائے گی تو اسی کا نام ہے انقلاب امام حسین نے پوری دنیا کے سامنے نفس کی غلامی سے آزاد کر کہ بتایا کہ یاد رکھو اکتر افراد جو میرے ساتھ کھڑیں شب اشور کے امام حسین نے چراک کو گل کر کہا تھا چلے جاؤ دنیا انسان دنیا اہل دنیا زندگی گزارتے کیا چاہیے ہمیں دولت چاہیے ہمیں شورت چاہیے ہمیں ہسکر چاہیے ہمیں لشکر چاہیے ہمیں خزانہ چاہیے ہمیں جنت چاہیے آج کسی شخص سے پوچھئے آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں کہے گا جنت کے لیے بھئی روزہ کی اتنا زیادہ آپ رکھتے ہیں طواب ہے جنت فلا عمل جنت فلا عمل جنت غور کی جوانان لو اور جا سکت تو چراغ بھی گل کر رہا انہیرے میں چلے جاؤ تو اگر یہ جنت کے لیے کربلا میں اقتر افراد آئے ہوتے جنت کے لیے آئے ہوتے تو یہ افراد تلفیش ہوتے یہ نفس کے غلام ہوتے نفس کہتا جنت لے لو نفس کہتا کھلا چیز لے لو یہ ٹوٹل نفس کی سلیوری سے فری ہیں کہا کربلا میں ہم جنت ونت کے لیے نہیں آئے ہیں ہم کربلا میں امام حسین کی رضا کے لیے آئے ہیں یہ اصل حجب کربلا ہے یہ اصل انقلاب ہے عزیز آن من اسے سوچنے کی ضرورت اور آخری دی باچے میں ایک جملہ پیش کر دوں تاکہ دنیا کے میرے جوانان بیدار ہو جائیں آج آپ بیٹھ کے انگلینڈ سے سوال کرتے ہیں مولانا کون شخص ہے جو امام کی نصرت کرے گا ہمیں کیسے پتا چلے کہ امام ہم کو آباز دیں گے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھئی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو امام بلائیں نہیں ہوئے ہیں آپ نے انقلاب کو نہیں سمجھا اگر آپ نفس کی غلامی میں ہم جلا ہیں تو پھر آپ کو امام حسین نہیں بلائیں گے دلیل یہ ہے کہ اگر آپ نفس کی غلامی سے فری ہوں گے تو امام وقت جیسے کربلا سے امام وقت نے حبیب کو خط لکھ بلائی تھا حبیب کربلا آجاؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس لیے کہ حبیب نفس کی غلامی سے فری تھے اور جب نفس کی غلامی سے کوئی فری ہوتا ہے تو امام وقت اسے خود بلائی لیتا ہے تو آپ چیلنڈن میں رہو کنیڈا میں رہو انڈیا میں رہو جہاں پہ بھی آپ رہتے ہو اگر نفس کی غلامی سے آزاد ہو آپ غلام نفس نہیں غلام خسین ہو تو آپ کہیں پہ بھی ہوگی مولا آپ کو ضرور بلائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ خبرا سبحان اللہ بہت ہی شائستہ طریقے سے اور امام کی جمعشن ہے اس کا آیہ فرما رہے ہیں آپ امام کے ہی الفاظ سے امام کے ہی کلام کے ذریعے سے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت موجودہ دور میں ہم پوری دنیا کے سامنے امام کو پہنچانے میں امام کے آدھاف کو پہنچانے میں امام کی شخصیت کو پہنچانے میں امام کے کلام پہنچانے میں کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں بہر بے کرا ہیں اور امام حسین ایک عالمی شخصیت ہے بلکہ یوں کہہ دوں کہ دنیا کے تمام فضائل اور مناخب جس کے دروازے پر جھک جھک کر جس کی عظمت کو سلام کرے اس ذات کو حسین کہتے ہیں جس کے حیم اسلام کا حسن ہے جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے جس کے یہ میں کریں اور فکر کریں تو وہ حق جو عدہ ہونا چاہیے تھا عالمی سخت پر امام حسین کی راز کو لے کر پوری دنیا کے سامنے جس انداز پیش کرنا چاہیے تھا اس انداز میں ہم ابھی تک نہیں پیش کر پائے حق عدہ نہیں ہو پایا ہے امام حسین کو حسین یات تک مراکس تک بیت تک بیوت تک گھروں تک محدود کیا گئے آج کے دور میں تھوڑا سا میڈیا کا دور آیا تو اس میں امام حسین کی شکیت اور امام حسین کے قربانی اور امام حسین کے عداب کو پیش کیا جا رہا رہا ہے مگر میں یہ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود یہ فکر کریں کہ ہم نے کیا مولا کا حق ادا کیا کیا مولا امام حسین کل ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے قربانی کو اپنے گھر تک محضود کر دیا اتنی بڑی قربانی جس کے لیے میں نے اپنے چھے ماہ کے بچے کا قربان کر دیا اتنی بڑی قربانی جس کے لیے میری تین سال کی ساڑھے تین سال کی بچی کربلا سے شام تک تماشے کھاتی رہی اتنی بڑی اور عظیم قربانی کو آپ نے صرف ایک منطقے تک ایک علاقے تک اور اپنے گھر تک اپنے کربلا کے پیغام کو درد کو مسائب کو اور حدف کو مقاس کو کیوں نہیں پہنچایا یہ امام ہن سے سوال کریں گے ہر شیعہ سے سوال ہوگا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہر محب کی ذمہ داری ہر چاہنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ درد کربلا مقصد کربلا اور کربلا کے رموز کو دنیا کے سامنے پیش کر بتائے کہ کربلا سے لے شام تک چھ ماہ کے بچے جو شہید کیا گیا تھا اس کے سر کو جب شام کی خواتین نے دیکھا تو انہوں نے سوال کیا تھا چھ ماہ کے بچے کی خطہ کیا تھی اسے کیوں شہید کیا گیا تھا کہ عالمی سطح پر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یزید جیسے ٹرریسٹ اور آتنگوادی اور دہشت گرد اور عرابی نے چودہ سو سال پہلے حضرت امام حسین کے فرزند حضرت رباب کے لال کو اس نے سیرے سے شعبہ سے کیوں شہید کیا دنیا کو بتاؤ تاکہ خسین مظلوم کربلا کی مظلومیت یونیورسل پوری دنیا لے پہنچ سکے لوگ ظالم تنفرت کریں اور مظلوم سے محبت کریں انشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ غیر مذائب کے جو افراد ہیں مختلف اس میں عدیات ہیں مختلف بعض آسمانی کتابوں کو بھی ماندنے والے ہیں بعض آسمانی کتابوں کو نہیں ماندنے والے کیا ہم نے ان تک کیونکہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں اشارے موجود ہیں کیونکہ جب قرآن کو کہا گیا کہ تمام ایک ہی مشرف ہے کہ یہ سارا پورا قرآن ہی تھا اور مختلف شریعتوں کے نام سے صحیح نازل ہوتے رہے میں کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ روابط کو قائم کریں اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں کے اندر ان کے صحیح کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اصل کربلا کی تصویر کیا ہم پیش کرنے میں کامیہ ہوئے ہیں اور اگر کوئی زوف آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی میں جزئی طور پر ہم پیش کر پائیں ہیں اور کلی طور پر یا زیادہ ایک حد تک کربلا کی اصل تصویر کو پیش کرنے میں ہم قاطر رہے ہیں لہذا ہم ایک جملہ اور یہاں پر عرض کریں گے کہ آج اگر دیکھیں میں دیکھ رہا تھا میرے پاس پرانی کتاب موجود اس میں دیگر مذاہب کے مفکرین اقلا ادبا دانشوروں نے امان حسین کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کیا ہے اور امان حسین کی شکتیت پر روشنی ڈالی ہے اور ان کو پوری دنیا کے لیے نجات کی کشتی کہا ہے اور بہت سارے الفاظ کلمات کا استعمال کیا یہ پرانی باتیں ہو گئی مگر اس دورے جدید میں آپ دیکھیں چند سال کے عرصے میں شاید ہم قاطر رہیں کہ دنیا کے سامنے خصوصی طور پر دیگر مذاہب کے سامنے ہم شکتیت امان حسین کو اس انداز میں نہیں پیش کر پا رہے ہیں بلکہ اپنے علاقے میں منصقے میں حسین دنیات میں مراکز میں ازاداری کا سلسلہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا امان حسین کا تذکرہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے مگر دیگر مذاہب کے ساتھ اگر انتر پیس دائلاغ ہو اور زیادہ سے زیادہ دیگر مذاہب کے سامنے ہم امان حسین کی شخصیت کو پیش تکلیف میں زندگی گزارے دنیا کو ایک نجات دہندہ چاہیے دنیا کو ایک شخصیت چاہیے جس شخصیت تلے پوری دنیا آسکے اور ایسی شخصیت ہو جس کا ہر فرد قائل ہو معصریف ہو اور اس کا کوئی منکر نہ ہو ازاد کا حسین کہتے ہیں تو میں جوانان سے زبدتاً یہ کہوں گا جوانان آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر غیر ضروری نقاشات اور حوارات اور ڈیبیٹ سے بچیں بلکہ امام کی عظیم شکتیت کو ان کے اقوال کو ان کے بیان کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کریں اور کسی کو ہرٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ امام کی ذات کو دنیا کے سامنے ان کے فوائل کو پیش کریں تو زیادہ سے زیادہ امام کی طرف لوگ آ سکتے ہیں اور عالمی سطح پر رغبت ہو سکتی امام حسین کی طرف آپ دیکھیں کہ اگر لنڈن میں آپ چیک کریں تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی پارلیمنٹ میں مات ہوا تو میں ایک سوال کرتا ہوں جب کوئی نوحہ پڑھنے والا گریہ کرنے والا پارلیمنٹ گیا اس نے بیان کیا امام حسین کون تھے ان کی ذات اور شخصیت کیا تھی ہم نوحہ پڑھنا چاہتے تو وہاں پر نوحہ پڑھنے دیا گیا اور کوئی انکار کسی نے انکیت اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے سامنے امان حسین کی مکمل ذات کو ان کی شخصیت کو پیش کریں عالمی سطح پر تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انقلابہ سکتا ہے جس کے لیے ہم لوگ خود قاسر ہیں ہمیں مزید توجہ دینی کی ضرور ہے اس میں مزید کیا طریقے کار ہم اپنا سکتے ہیں کیونکہ بعض جنگ آپ مومنین کی کسیر تعداد ہیں مطلب آپ یورپ لے لیں یوکی لے لیں امریکہ لے لیں کینیڈا لے لیں ان میں سے بعض زیادہ تر جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پوری دنیا کی اقوام آپ ملتی ہیں مطلب ہر مذہب کے لوگ ہر فکر کے لوگ ہر طرح کے لوگ پڑے لکھے لوگ عام سطح کے لوگ موجود ہے مخلوق یہ سب خدا کی ہے اور ان تک پیغام پہنچانا بھی ایک مومن کی ایک شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے تو اسلوب اور طریقے کیا ہونے چاہیں گے کیا سیف ایام اعظام ہم جا گئیں کہ آج آشورہ کے ایام جا رہے ہیں اربین کی ایام چل رہے ہیں اس میں ایکٹیو ہو جائیں اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس سوک بڑھائی جائے اس کے بعد پورا سال جو ہے وہ ہم اس مشن کی طرف رہے ہیں آپ اس کے اوپ نظریہ قبلہ پیان کریں اور کیا کیا ہوسکتے ہیں جو میں میں نے جو دیکھا وہ تجزیا آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بوعد افتعاد کو ہم ختم کریں بین المذاہب یا بین الانسان کر لیں انسان کے درمیان ہمارے اور کو ہٹانا ہوگا انسانیت کے پرچم تلے جمع ہو کر ہم سب کو ہمینیٹی موریلیٹی کی بات کرتے ہوئے لوگوں سے خربت کرنی ہوگی فرض کیجئے کوئی کسی بھی مذہب کہو ہمیں اس سے خربت کرنی ہوگی اس کے ساتھ ہمینیٹی سے پیش کرنا ہوگا اور جو بہت پیدا ہو گیا ٹی وی قربانی کو ان کے پیغامات کو ان کے اقوال کو آپ کو پیش کرنا ہوگا اگر فرض کی جیے کہ جوان ایک منطقے میں رہتا اس نے پانچ آدمی کے ٹیم بنا لی کہ ہم ہمینیٹی کیلئے کام کریں گے اور پانچ لوگ چار گلی میں کام شروع کر دیں پھر دوسرے علاقے کے لوگ شروع کر دیں تیسرے پورے منطقے میں ایک انقلاب آجائے گا اسی طرح سے آہستہ آہستہ شہر کے اندر پیغامات ایمان حسین پہنچ جائے گا ہر شخص جو جہاں رہ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بعت کو افتیاد کو دوری کو ختم کرے ان سے ملاقات کرے ان سے ملے اور ان کے سامنے ایمان حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیش کرے تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہی وہ سنیں گے کون سے ایسا پتھر دل ہے جو مظلوم کربلا کی قربانی کو سننے کے بعد گریہ نہ کرے کون سے ایسا حجر ہے شجر ہے جو مظلوم کربلا کی مسئیبتوں کو سن کر آپ اسے بتائیں کہ جناب علیہ اکبر کی خطہ کیا تھی جوان بیٹے کے کلیجی میں برچی مار دی مام حسین کربلا اس لیے گئے تھے اصلاح کیلئے گئے تھے امام حسین اس لیے گئے تھے تو جب آپ پیغام پیش کریں گے جیسے جوانوں نے کچھ دن پہلے لنڈن میں یہ سلسلہ قائم کیا تھا ہوں اس حسین تو ٹھیک ہے دو چار دس بیس پچاس جتنے جوانوں نے کیا تھا مگر کچھ لوگوں کو پتا تو چلا ہوں اس حسین مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں ہمارا کردار کیسا ہے ہم رہتے کیسے ہیں ہماری کوالٹی کیا ہے ہمارے اندر اخلاق کتنا ہے ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے ہمیں خود کو پرپیکٹ کرتے ہوئے مظلوم کربلا کے قربانی کو دنیا پہ سامنے پرائٹیکل زمینی کام کرنا ہوگا صرف گھر میں بیٹھ کر چینل پہ یا یوٹیوب پہ یا دیگر وسائل بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اس بات کو میں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ اپ کروں تاکہ آپ اس کے اوپر اور تھوڑی سی گفتگو کریں اس کو بات کو آگے بڑھائیں اپنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انوان اسلام اپنا اسلام ان بھی اسلام پیش کرتے ہیں جو اسلام ہے نہیں جس کا اسلام محمدی سے دور دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس کی ایک الٹی پوری شبیہ ہے جو کہ نام سے اسلام محمدی کے پیش ہو رہا ہے ان لوگوں نے ان ملکوں سے ہزاروں لوگوں کو قابو کر کے جیسی بھی توحید تھی جس میں خدا کے گھنگریالے بال ہوں جس میں وہ ایک حسید صورت میں کسی سوالی پر آئے جس طرح کی بھی توحید تھی اسی کے ذریعے سے ان کو قابو کر کر اور لڑنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا انہوں نے اس زمینی کام کر کے ان کو اپنی طرف مائل کیا مگر جن کے پاس اصل اسلام ہے جن کے پاس امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت ہے جس کے پاس کلام کا علم کلام کا منبع ہے امیر المومنین جیسی شخصیت ہے جس کے پاس اگر مناجات کی وادی میں جائیں تو امام حسن مجتبہ جیسی شخصیت ہے تو کہیں پر تو زوف آرہا ہے کہ دہشتگرد اپنے استعمال کے لیے لوگوں کو اپنی طرف انوان اسلام مائل کریں اور جن کے پاس اصل منبع اسلام ہے وہاں پر اتنی تعداد نظر نہیں آتی کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہو اس زوف کی طرف تھوڑی سی بات ہو جائے سخت بات ہے تکلیف دے بات ہے مگر حقیقت ہے اور حقیقت تو بیان ہونا چاہیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا یقینا ایک اہم نقطے کی طرف آپ نے دنیا کے لوگوں کو متوجہ کیا دیکھیں شیارتین و بغات و ناکسین و مفسدین و جاہلین اپنا کام کر رہے ہیں اور آج جو سب سے بڑا علمیہ ہے سب سے بڑا جو اس وقت علمیہ ہے اعضاب کی شکل میں میں کہہ دوں کہ اسلام کو جو لوگ پیش کر رہے ہیں اور جو افراد اسلام میں پیراتے ہیں سوچتے ہیں کہ اسلام ہے جب وہ قریب سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں تو دہشتگردی ہے تو اس کی بنیاد پر اسلام سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے ریال اسلام افچوال اسلام لوگ پیش نہیں کر پا رہے ہیں میں ایک جملہ اور پیش کر دوں اگر کوئی شخص کہیں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ دائرہ اسلام میں آ جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ کس مذہب کی طرف ہمیں جانا ہے اب وہ جائیتی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیعتین کی پورے لوگی کام کر رہی ہے اور وہ شیعتین کی لوگی جو انسانیت کے دشمن ہیں ہمینیڈی کے دشمن ہیں جو بشریت کے قاتل ہیں وہ بہت تیزی سبق کر رہے ہیں اور ہمارے جوانان خود کو محدود کی ہیں لہٰذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زمینی کام کرنا ہوگا آپ کو اندی سکریٹ آپ کو سڑکوں پر اترنا ہوگا آپ اپنے وسیلے سے وسائل سے طول سے جتنا ممکن ہو سکے دنیا کے سامنے صحیح اسلام پیش کیجئے ریال اسلام پیش کیجئے ایکچول اسلام وہ پیش کیجئے جو حکومتی اسلام نہیں ہے دنیا کے سامنے جو اسلام پیش ہو رہا وہ حکومتی اسلام پیش ہو رہا ایکچول جو حسین اسلام تھا ایکچول جو نبی الانبیاء کا اسلام تھا وہ پیش ہی نہیں ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام سے نفرت ہو رہی ہے اس میں ہمارے جوانان جس کے پاس جتنا زیادہ وسیلہ ہے ان کے ذمہ داری ہے کہ آپ ریل اسلام کو ایکچول اسلام کو حقیقت اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے شروع کر دیا اس چیز کو اور ابھی سے اگر آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر اس چیز کو واجب قرار دے دیجئے کہ ہمیں انسانیت کیلئے کام کرنا حسین یعنی مظلوم کرولہ انسانیت کے رہبر اور امام امام حسین صرف شیعوں کے امام مسلمانوں کے امام نہیں پوری دنیا کے انسانوں کے ہیں یونیورسل لیڈر آف ہومینیٹی لیڈر آف پیس ہے امام حسین تو اب آج سے جوانان تینگ بنا کر آپ کام کریں ہومینیٹی کے لئے کام کریں اور مظلوم کرولہ کی شخصیت کو پیش کریں صحیح اسلام پیش کریں میں سمجھتا ہوں اگر آپ سے ابھی سے آپ نے میند شروع کر دی اور صرف خود کو محرم تک محدود نہیں کیا بلکہ پورے سال اگر آپ ایکٹیو رہے تو میں سمجھتا ہوں ایک سال کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آئے گا آپ کے علاقے میں آئے گا آپ کے شہر میں آئے گا آپ کے ملک میں لوگوں کے فکروں میں ذہن میں تخیلات میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ یہ انقلاب حسین انقلاب ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ساری کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قبلہ کے اس وقت جو تمام بات دونے ہیں ہر حساب سے چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اگر لوگ سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے بھی دیکھیں تو خبر کو نہیں چھپایا جاتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خبر تو خبر ہوتی ہے خبر دی جاتی ہے مگر خبر کے فریٹمنٹ کو اپنی حساب سے اپنے وفاد میں موڑ کے اور بس اتنی ہیڈلائن لگا جاتی ہے کہ خبر بھی دیتے ہیں سرسری طور سے نکل بھی جائیں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انٹرنیشنل لینگویجز کے ذریعے سے یا پتب آپ انگلش کو سامنے رکھ لیں اس کو پوری دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے بولا جاتا ہے تو ایسے افراد جو اس کے اندر عبور رکھتے ہیں وہ سامنے آئیں سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ انٹرریکٹ کریں اس میں جو ہے وہ امام حسین سلام کے مقصد کو جو ہے بیان کریں اس میں ایک چیز اور ہے قبلہ جو اس میں بعض لوگ ہیں جو افراد جو علم کلام کے اوپر عبور رکھتے ہیں ان کا اس کے اندر آپ کیا کردار دیکھتے ہیں اور اگر وہ جہاں کس حوالے سے دیکھئے علم کلام پر جن کو تسلط اور عبور حاصل ہے تو بہت ضروری ہے کہ ان کو تو آگے آنا ہوگا اور وہی سہیمانوں میں لیڈ کر سکتے ہیں اس ٹیم کو جو ہمینیٹی کے لیے کام کرے گی جو مقصد کربلا کو بیان کرے جو رموز کربلا کو بیان کرے واہر ہے کہ جو بھی ٹیم ہو جو افراد ہو جو کام کریں ان کے ساتھ ایسے افراد موجود ہوں جن کا علم کلام پر عقائد پر تسلط ہو اور باقائدگی سے وہ مشتریک ہو اشتراک ان کا ہو شمولیت ہو اور وہ پھر آ کر اس پر کام کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انسانیت کا کام شروع کر دیں اور علاقے میں ہی آپ شروع کر دیں اور آپ دنیا کے سامنے اس میسیج کو پیش کریں کہ یہ میں کام امان مظلوم کربلا کے زیرے گائیڈنس کام کر رہا ہوں تو ہر شخص سوال کرے گا مثلا آپ اس ٹیٹ پہ آئیے اچھا ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی کی ضرورت ہے کہ امان حسین کے مقصد کو چھیک ہے جنگل میں مظلوم کربلا شہید کر دئیے گئے آج اگر دیکھیں چالیس سال تک امام سجاد روتے نہ تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیٹا رو کیوں رہا ہے اگر مدینے کے اندر امان حسین کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ صغرہ روتی نہ اور رو رو کر مدینے والوں کو سونے نہ دیتی تو مدینے والوں کو پتہ نہیں چلتا کربلا سے لے کر شام تک ایک بچی اسی لیے روتی رہی کہ دنیا کے سامنے امام مظلوم کربلا کی مظلومیت بیان ہو سکے لہٰذا آج بھی جوانان ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں سنجیدگی سے آپ اپنے ذمہ داری کو پوری کیجئے اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے علم کلام کے متخصصین افراد کے ساتھ مل کر مقصد کربلا کو پیش کیجئے صحیح اس میں ایک رکتہ بہت اہم ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کربلا کے میسج کو ڈائیوٹ کرتے ہیں دانستہ طور پہ بھی اور غیر دانستہ طور پہ بھی تو اور جو امام کے اہداف ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں دانستہ طور پہ بھی غیر دانستہ طور پہ بھی ہمارے ان لباس کے اندر بھی اور ان لباسوں سے باہر بھی دون قسم کے اندر سے بھی سٹائک ہے اور باہر سے بھی اس کا کیا کیا جائے دیکھیں اس میں تو اوقلا افراد جو ہیں وہ اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر کسی جاہل کو لے کر آ جائیں تو وہ سٹوڈنٹس کو کیا تعالیم دے گا جہلت ہی سکھائے گا لیکن یونیورسٹی میں اگر پروفیسر ایجوپیٹڈ اور صاحب قبرہ افراد ہوں گے تو وہ بہترین نور علم کو پیش کریں گے طالبہ کے سامنے اسی طرح اگر آپ کا بہترین ہسپیٹل ہے تو اس میں بہترین ڈاکٹرز جائے وہ افراد جن کا علم کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا علم سے تاریخ سے فلسفے سے منطق سے درایت سے علم رجال سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ افراد آ جاتے ہیں اور مقتد کربلا کو اگر وہ خود ہی نہیں کم جاؤ انہوں نے تو وہ کیا بیان کریں گے اس کی وجہ سے مقتد کربلا سحیمانوں میں بیان نہیں ہو پا رہا ہے جہالت کہہ لیجئے لاعلمی کہہ لیجئے جانبوچ کر کہہ لیجئے کچھ جگہوں پر تو جانبوچ کے بھی ہے کچھ لاعلمی کی بنیاد پر ہے جس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے آج جوانان جو غلط جادے پر جا رہے ہیں انہی افراد کی بنیاد پر جو ملتحب گفتگو کرتے ہیں علم عقائد ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں معلومی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ شر کر دیتے ہیں اپنے بیان میں اپنے کلام میں وہ شر کر دیتے ہیں خود بھی مشرق ہو جاتے ہیں اپنے بیان سے بٹ اسی کلام کو جماہیر کے سامنے جمہور کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اب بچہ اسے کیا معلوم یہ سمجھتا ہے جو میرے سامنے متقلم بیان دے رہا ہے یا کر رہا ہے یہی ریالیٹی ہے تو ہمیں بیدار ہونا ہے اور شعور کی یقیناً دہلیز میں آ کر دیباچہ شعور پر اس بات کو نقش کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسے متخصصین ہی سے کربلا اور اہداف کربلا کو سننا ہے اور ان کے ذریعے سے کربلا کو بیان کرنا ہے جو اس میں سپیشلسٹ ہیں جو متخصص ہیں جن کا تعلق علم سے ہے اور علمی کلام سے ہے اور سواریخ سے ہے سمانگا صحیح ملکہ ایک آخری سوال کروں کیونکہ ہم آپ پاس مشکل سے پانچ تقریب میں ایک منٹ رہے گئے ہیں میں ایک حدیث پیش کر دوں ایک حدیث پیش کر دوں آپ کی خدمت میں ایک انقلابی حدیث ہے مولا حسین ہی اس کی ہے مولا حسین فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ اشرف ہے وہ شخص مولا کہون اشرف ہے فرماتے ہیں من تعذا قبل ان یعظ وہ شخص جو واضو نصیحت سے پہلے واضو نصیحت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ آپ کو کوئی واضو نصیحت کرے آپ خود واضو نصیحت کو قبول کر لیں مجلس میں جا کر اگر آپ نے ایک قول امام کا لے لیا اور لینے کے بعد اس سے اپنے اندر ایک انقلاب اور خود کو فری کر لیا نفس کی غلامی سے تو میں سمجھتا ہوں آپ صحیح معنوں میں اصلاح کے اس دیباچیوں کو اپنی حیات میں لیا اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَاِسْتَيْقَضَ قَبْلَ اَنْ يُقَضَ اور سب سے اشرف ہے وہ شخص جسے جگانی کی ضرورت نہ پڑے خود جاگ جائے تو کربلا بیداری کا پیغام ہے کربلا بیداری کا پیغام ہے ہر دن آپ کو کوئی نہیں جگائے گا ہر وقت آپ کو کوئی نہیں جگائے یہ مولا حسین ارشاد فرمائے یونیورسل امام کا پیغام ہے اشرف ہے وہ شخص اشرف امام کی نظر میں جو نصیحت سے پہلے وعض و نصیحت سے پہلے نصیحت اور وعض کو قبول کر دے جگانے سے پہلے جاگ جائے تو اے میرے جوانان اگر اب بھی نہیں جاگے تو جاگ جائیے اور کربلا کے حدف کو اپنی زندگی میں بلکل اتار لیجئے اور دنیا کے سامنے اہداف کربلا کو پیش کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ اب بلکل جاتے جاتے ہیں آپ سے ایک سوال کیونکہ آپ کا تعلق ہندوستان سے اور ہم جب ہندوستان کے اوپر دگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے جس پر ہم ابھی انٹرفیئر ڈائلوگ کی بات کر رہے تھے مختلف مذہب کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بات کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں خاص طور سے ماضی میں کام ہوا ہے میں دیکھ رہا تھا سرچنگ کر رہا تھا تو مجھے بہت سارے لوگ نظر آئے جس میں خاص طور سے حسینی برہمنس سلیتہ جنگرین صاحبہ اور ان کا ان کو جب میں نے سنا ان کے کلام کو سنا ان کے عقیدت کو سنا تو ایک ان کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا عشق پایا ایک ایسا ممبا پایا میں نے کہ میں حیرت زدہ ہو گیا تو اس کی اوپر ماضی میں کام ہوا ہے تھوڑا سا اس کی اوپر گفتگو کھرتے جائے تین چار ملٹ ہے بہت اہم بہت اہم سوال ہے آپ کا دیکھیں میں یہی مقدمن کہہ چکا ہوں کہ ماضی میں ہمارے بزرگان نے بہت کام کیا دیگر مذاہب کے افراد کو اپنے سے قریب کیا اور قریب کر کے ان کے سامنے کربلا کے حدف کو اور مظلوم کربلا کو بیان کیا ان کے سامنے اور یہ حسینی بہمن ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے ان کا اشیرہ ہے یہاں پر اور کثیر سائدات میں یہ لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں شیر کہتے ہیں مرکیہ پڑھتے ہیں اور جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا یہ خاتون ہے لکنو کی رہنے والی اور یہ بہت زیادہ مرکیہ خانی کرتی ہیں گریہ بھی کرتی ہیں اسی طرح ہندوستان میں بہت سارے ہندو افراد جن کو میں جانتا ہوں جو شاعر ہیں گریہ بھی کرتے ہیں روتے بھی ہیں اور امام حسین کو مانتے بھی ہیں تو زبدتاً یہ کہ جو بزرگان نے پہلے کام کیا تھا دیگر مذہب کے ساتھ غیر مسلمین کے ساتھ وہ آج ہمارے سامنے کچھ اس کا آہ نفذہ رہ گیا ہے یا کچھ اس کے بچے بھی افراد رہ گئے ہیں آپ جوانان آپ نے کیا کیا ہے آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر آج سے کام شروع کر دیں دیگر مذہب کے ساتھ بیٹھ کر اور انہیں اپنے قریب بلائیں ان کو اپنا سمجھیں کسی بھی شخص کو غیر نہ سمجھیں کسی بھی مذہب و مطلق کا ہوتے اپنا سمجھ گئے اور سمجھ کے اس کے سامنے یقینی طور پر کربلا پیش کیجئے کربلا کے درد کو کرد کو تڑپ کو مسئیبت کو حدف کو رمز کو رموز کو اثرار کو پیش کیجئے میں سمجھتا ہوں دیگر مذہب کے لوگ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر پوری دنیا کے سامنے اصل کربلا جو امان حسین چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے سامنے کربلا پیش کی جائے اور میرے مقصد کو دنیا والے بیان کریں کیا آپ کو اس بات کی طرف مظلوم کربلا کی قربانی نہیں لے جاتی آپ غور کریں توجہ دیں امان حسین نے کیوں اتنی عظیم قربانی دی میں یہ سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے آج مجلسوں میں بیان کر دینا سن لینا آسان نہیں ہے انسان سن تو لیتا ہے لیکن ذرا آپ تنہائی بیٹھ کے سوچیں کہ امان حسین جب اپنے جوان بیٹے کے کلیجے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور آبی کہتا ہے انسک اللہ مصیبت ہیں ولیکن کئی پہ انکل حسین ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن کیسے اس بزدر کو بھولوں جب اپنے جوان بیٹے کے کلیجے کو امان حسین اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور کلیجہ نہیں کلیجہ کا ٹکڑا ہے عربی کتب میں مذکور ہے کلیجے کے ٹکڑے کو حسین بہت غور سے دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں مولا حسین اسی لیے انسانیت بچ جائے دین بچ جائے شریعت بچ جائے انسانیت کا پرچم بلند ہو اتنی عظیم پوربانی کیا امام حسین کا جب سر نوکے نیزہ پہ تھا اور ان کی چار سالہ بچی تماشے کھا رہی تھی تازیانے کھا رہی تھی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں جناب سکینہ کے رخصار پر تماشوں کے علاوہ تازیانے لگائے جا رہے تھے اور تازیان عرب کا بہت سخت ہوتا ہے اس تازیانے کو حسین کی بچی نے کیوں برداشت کیا یہ یہ ضروری ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے آپ بیان کیجئے تاکہ کربلا کا مقتد فوت نہ ہو اور امام حسین کی یہ پوری دنیا میں پیش ہوتا کہ انشاءاللہ سلمکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ جو کہ ابھی ایک دو دن کے اندر جو ایک بہت ہی امدہ اور ایک ڈاکومنٹڈ جو ہے اس کی اوپر ایک تفصیل ہے ایک پریگرام ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے بہت ہوا ہوا ہے ہندوستان کے میں تشیعہ کس طرح سے آئی ہندوستان کے اندر نوابین آوت کا جو ہے وہ اس کے اندر کیا کردار تھا نوابین آوت نے کس طرح سے جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں حکومت میں ایشیوں کے قائم ہوئی تھی ان کا عزتداری کو فروغ دینے میں دیگر مذائب کو جس طرح حسینی برحمت کا ذکر ہوا اس طرح سے اور جو ہے وہ مشربوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ ملایا کس طرح سے تعلیمات آل محمد کو عام کیا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جلد ہماری گفتگو پروردگار نے زندگی دی تو ہوگی اور وہ بہت ہی ڈاکومنٹیٹ اور درچس اور معلوماتی ہوگی انشاءاللہ آج آپ نے جو امام حسین السلام کے عالمی تعرف کے اوپر جو گفتگو فرمائی ہے اس پر آپ کے نہایت انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنا امتی ٹائم ایلی بیٹ ٹی وی کو دیتے ہیں ناظرین آپ سمانت فرما رہے تھے مولانا سید کلوی عباس صاحب کو اپنے دستان سے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی قبلہ کے امام حسین علیہ السلام کیا جو میسج ہے آپ کی ہی زبانی آپ کے ہی اخوال سے آپ کی نہزت کو بیان کیا جائے آپ نے جو اپنے وشن کا آہیا کیا وہ آپ کے ہی کلام کے ذریعے سے پوری دنیا تھا